اب تک کی پانچ اہم خبریں جمہ کشمیر کے آرٹیکل تین سو ستر کے ویواد میں کودے مسلم دیش او آئی سی نے آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کی مانگ کی ہندوستانی سپریم کورٹ کے آرٹیکل تین سو ستر کو جمہ کشمیر سے ہٹانے کے فیصلے کو صحیح ٹھہرانے کے بعد اس فیصلے کا بڑا ویروت کیا جا رہا ہے وہی اب اس فیصلے سے پاکستانی سرکار ذرا تل ملائی ہوئی ہے پاکستانی سرکار نے اس ماملے کو او آئی سی دیش کے ساتھ اٹھایا ہے اب اس ماملے کو لے کر اسلامی دیش سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پریشان نظر آ رہے ہیں سعودی عرب کی اگوگائی والی او آئی سی کے مہا سچیف کے کاریکال نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ بھارت ایک طرفہ اٹھائے گئے سبھی قدموں کو واپس لے لے ایکسپر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان میں او آئی سی نے کہا او آئی سی مہا سچیف کاریکال بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر چنتا ویقت کرتا ہے جس میں بھارت سرکار کے پانچ اگلز دوہزار انیس کو ایک طرفہ اٹھائے گئے قدم کو صحیح ٹھہرایا گیا ہے اس کے تحت جمہ کشمیر کے وشیش درجے کو ختم کر دیا گیا ہے او آئی سی نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کے مدے کا حل ہینایٹیٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنزل کے پرستاووں کے تحت ہی کیا جائے کرناٹرک میں ہجاب ویواد کے بعد اب ہائدر آباد میں نکاب ویواد برکہ پہنی بچیوں کو کالج کے اندر آنے سے روکا گیا ہائدر آباد کے ایک کالج نے برکہ پہنی بچیوں کو کالج میں اندر نہیں آنے دیا ہے اور انہیں چہتاونی بھی دی ہے کہ جب تک وہ برکہ اتار نہیں دیتی تب تک انہیں پرکشہ میں شامل ہونے نہیں دیا جائے گا آپ کو بتائیں تو خبروں کے مطابق یہ گھٹنا آج رنگا ریڈی ڈگری کالج فار وومن میں ہوئی ہے بچیوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ پربندن نے ان سے برکہ ہٹانے کو کہا اور جب انہوں نے منع کیا تو انہوں نے بچیوں کو پرکشہ میں بیٹھنے ہی نہیں دیا وہیں تیس منٹ تک انتظار کرنے اور برکہ اتارنے کے بعد ہی انہیں پرکشہ ہال میں جانے دیا گیا کٹنا پر پرتکریہ دیتے ہوئے راجے کے گرہ منتری محمد محمود علی نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی پردھان ادھیاپک ایسا کر رہے ہو لیکن ہماری نیتی پونھ روپ سے دھرم نرپیکش ہے انہوں نے آگے کہا کہ لوگ جو چاہے وہ پہنے لیکن بس یوروپوئی پوشاک نہ پہنے ہمیں اچھے کپڑے پہننے چاہیے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سکائی کلاسز راجباگ پریپورا سری نگر نے جو کی بورڈ ایگزامز کی تیاری کے لیے جمہو کشمیر اور لڈاک کا ایک بہت ہی بھروسے مند نام ہے سکائی کلاسز میں اب ارلی برڈ کورس کو بھی لوج کیا گیا ہے جو کی بورڈ کے امتحان دینے والے سبھی بچوں کی ضرورتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تو دیری نہ کریں اور آج ہی اپنے بچوں کے کامیاب مستقبل کے لیے دیئے گئی نمبرات پر رابطہ کریں مکھے منتری کے کہنے پر مدی پردیش میں اگلی چوبیس گھنٹے میں ماس مچھلی کی دکانیں ہٹانے کا آدیش مکھے منتری کا پچ سنبھالتے ہی محل یادب نے سڑک کنارے لگنے والی ماس مچھلی کی دکانوں کو ہٹانے کی آدیش جاری کر دیئے جس کا اثر آج کٹنی میں دیکھنے کو ملا یہاں زلہ پرشاسن زہیت نگر نگم کمیشنر سمیت نگر پولیس ادھکش برگاوہ پہنچے اور سبھی ماس مچھلی کاروباریوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر ہی دکانیں ہٹانے کے نردیش جاری کر دیئے حالانکہ اس کے لیے کوئی بھی دکاندار راضی نہیں دکھا ماس مچھلی کی دکانیں لگانے والے چھوٹے کاروباریوں کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پر سالوں سے دکانیں لگاتے آ رہے ہیں پر اچانک سے زلہ پرشاسن آیا اور انہوں نے دکانیں ہٹانے کی بات کہہ دی یہاں بتاتے چلیں تو برگاوہ میں پچیس دکانیں اور شہری شیطر پر ایک سو پچاس سے زیادہ دکانیں لگتی ہیں دکانداریوں نے کہا کہ یہ سبھی چھوٹے کاروباری اور ان کے پریوار والے کہاں جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بارے میں نگر نگم ادھکاریوں سے بات کریں گے وہی فیلحال کٹنی ایس ڈی ایم راکیش چوراسیا نے بتایا کہ سبھی عوید دکانداروں کو جو سولک کنارے ماس مشلی بیشنے کا کاروبار کرتے ہیں انہیں اگلے چوبیس گھنٹے میں دکانیں ہٹانے کو کہہ دیا گیا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف ست کارواہی کی جائے گی مطورہ ایدگا پریسر کو لے کر مسلم پکش کو سپریم کورٹ سے لگا بڑا چھٹکا مسلم پکش کو ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ سے بھی بڑا چھٹکا لگ گیا ہے سپریم کورٹ نے مطورہ کی شاہی ایدگا مسجد کے سروے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے بتا دے کہ کل علاہباد ہائی کورٹ نے مطورہ میں شریک کرشن جنم بھومی سے سٹی شاہی ایدگا مسجد کے پریسر میں سروے کرنے کے لیے عدالت کی نگرانی میں ایڈوکیٹ کمیشنرز نیوکٹ کرنے کی مانگ کرنے والی یادشکہ کو منظوری دے دی تھی وہیں اس منظوری کو لے کر ہی مسلم پکش علاہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دینے پہنچا تھا پھر سپریم کورٹ نے بھی آج شکروار کو اس فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا اور وہیں اس معاملے کی سنوائی کو اب کورٹ کی طرف سے نو جنوری تک کے لیے نردھاریت کر دیا گیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کیس نو جنوری تک کے لیے نردھاریت ہے اور اب ہم اسی دن اس پر سنوائی کریں گے مدیہ پردیش میں بی جے پی سرکار بنتے ہی بی جے پی کارکرتہ پر حملہ کرنے والے کا گھر گرا دیا گیا مدیہ پردیش میں سی ایم موہن یادف کے نیترتب میں نئی سرکار بنتے ہی بلڈوزر کارواہی شروع ہو گئی ہے سرکار نے کتھد بی جے پی کارکرتہ پر حملہ کرنے والے کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا ہے خبروں کے مطابق فاروخ رین عرف مینی نام کے شخص پر بی جے پی کارکرتہ کا ہاتھ کاتنے کا روپ ہے اسی معاملے میں پرشواسن نے مینی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا ہے بتاتے چلے کہ جس شخص پر الزام ہے اس کا گھر بوپال ستھت جنتا کالنی میں بنا ہے خبروں کے مطابق مدیہ پردیش ویدھان زبا چناف کے نتیجے آنے کے بعد پانچ دسمبر کو فاروخ نے بی جے پی کارکرتہ دیویندر تھاکر پر کتھت طور پر حملہ کیا تھا حملے میں دیویندر کی ہتھیلی کٹ گئی تھی اسے گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا جس کے چلتے آج فاروخ کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے بندرو ہیلتزون نے بندرو ہیلتزون جہاں آپ کو ملے گا ہر مرز کا علاج چاہے ڈیولوجسٹ ہو، کارڈیولوجسٹ ہو، سائیکیٹریسٹ ہو، فیزو تھرپیسٹ ہو، اورتوپیڈیشن ہو یا پھر چائلڈ سپیشلیسٹ ہی کیوں نہ ہو سبھی آپ کو ملیں گے ایک ہی جگہ بندرو ہیلتزون میں تو دیری نہ کریں اگر آپ بھی کسی بیماری سے پریشان ہیں تو آج ہی جائیں بندرو ہیلتزون آئی جی روڈ اکبال پارک سری نگر میں مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں 01942313849 یا 01942313803 پر یہ تھی اب تک کی پانچ اہم خبریں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 247